بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نہیں با رہی تھی کھن کھناہت کی آواز سے اچانک محول گونج اٹھا تھا اندھیرہ بڑھتا جا رہا تھا وہ سویرانے سے گزرتی آگے بڑھتی جا رہی تھی وہ بار بار اپنے پیچھے مڑ کر خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا کب کباتے وجود سے وہ آیت الکرسی کا ورد کرتی اپنے گھر کی طرف چلتی جا رہی تھی جب اچانک اسے سسکیوں کی آوازیں سنائی تھی وہ آوازیں قریب آتی جا رہی تھی وہ تیز قدموں سے بس کسی نے کسی طرح اپنے گھر پہنچ جانا جاتی تھی پر نہ آج کوئی انہونی ضرور ہونی تھی کالے بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے ایسے میں وہ ڈری سہمی ورد کرتی راستے اہور کر رہی تھی میرا نام رمشا ہے مجھ سے بڑی میری بہن جس کا نام روحہ ہے ہم دو بہنیں تھی بھائی ہمارا کوئی نہیں تھا اور ہم دونوں اپنے امہ اببہ کی کل کائنات تھی میرے اببہ ہم لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم دو بیٹیاں ہیں اور ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے کبھی میری امہ کو اس بات کا تانہ دیا تھا میری بڑی بہن پندرہ سال کی تھی جبکہ میں تیرہ سال کی تھی بچمن سے لے کر اب تک میرے اببہ نے ہم دونوں بہنوں کی ہر چھوٹے سے چھوٹی خواہش کو بھی پورا کیا تھا اور ہمیں اچھی زندگی دی تھی ہم لوگ اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش رہتے تھے ایک چھوٹا سا ہمارا اپنا گھر تھا اببہ کی سرکاری نوکری تھی اور تنخواہ بھی اچھی تھی ایسے میں پیسوں کی کبھی کوئی بہت زیادہ تنگی نہ ہوئی تھی اور اگر ہوتی بھی تو میرے اببہ کسی سر قرض لے کر ہمارے سارے اخداجات پورے کرتے تھے لیکن شاید کسی کی بری نظر تھی جو ہماری زندگیوں کو لگ گئی اور ہماری ہستی کھیلتی زندگی برباد ہو کر رہ گئی میری امہ اور اببہ گھر سے نکلے تھے ہمیں یہ کہہ کر کہ وہ دو گھنٹوں تک گھر واپس آ جائیں گے لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج وہ گھر سے جائیں گے تو کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے میرے امہ اببہ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ حادثہ اتنا خوفناک اور اتنے برے طریقے سے پیش آئے تھا کہ دونوں میں سے کسی کی بھی جان نہ بچ چکی اور اس طرح ہم دونوں کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے میرے اببہ ایک ہی بھائی تھے اور ان کی ایک ہی بہن تھی ہماری ایک فکو تھی جبکہ ہماری خالہ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی جب سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تھی تو سب لوگ ہمارے پاس پہنچ گئے تھے لیکن کوئی بھی ہم لوگوں کا دکھ کم نہیں کر سکتا تھا امہ اببہ کا چلے جانا ہمارے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہیں تھا اور ویسی بھی اس وقت ہم لوگ عمر کے جس حصے میں تھی ہم دونوں بہنیں اتنی سمجھدار نہیں تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سنبھال سکتی میری بڑی بہن تو پھر بھی تھوڑی سی سمجھدار تھی لیکن پھر بھی پندرہ سال کی لڑکی ایک بچی ہی ہوتی ہے ایسے میں ہم دونوں بہنوں کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے امہ اببہ کے ساتھ ہماری زندگیاں بھی ختم ہو گئی ہیں امہ اببہ کی تطویم یہ بات جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم دونوں بہنیں اس گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی کسی بڑے کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری تھا جبکہ خاندان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا نانی بھی موجود نہیں تھے ایک خالہ تھی جبکہ ایک ہمارے مامو تھے مامو ملک سے باہر رہتے تھے ان کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی تھی اور خالہ ان کا اپنا گھر تھا وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پر ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی خالہ کا گھر دوسرے شہر میں تھا ایسے میں وہ نہ تو روزانہ ہمارے گھر چکر لگا سکتی تھی نہ ہی آپ پر ہمارے ساتھ رہ سکتی تھی اب صرف فپو کا گھر باقی تھا فپو کا گھر ہمارے گھر سے دو گلیاں چھوڑ کر آگے ہی تھا اور فپو وہاں پر اپنی ایک بیٹی کے ساتھ رہنی تھی میری فپو کی صرف ایک بیٹی تھی نہ ان کا کوئی بیٹا تھا اور نہ ہی کوئی اور اولاد تھی وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر سے آگے دو گلیاں چھوڑ کر ایک چھوٹی سے گھر میں رہنی تھی وہ گھر ان کے شوہر کا تھا ان کے شوہر کے انتقال کے بعد وہ دونوں اسی گھر میں رہ رہی تھی گھر کا اوپر والا حصہ قرائے پر تھا جس سے قرائے آتا تھا اور ان دونوں کا گزارہ ہو جاتا تھا سب لوگوں نے پپو سے یہی کہا کہ وہ ہم دونوں بہنوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں پھر سوچتے ہوئے پپو نے بھی ہمیں اپنے گھر لے جانے کے بارے میں سوچا پپو کا گھر ہمارا گھر زیادہ آنا جانا نہیں تھا جب میرے امبہ زندہ تھے تو ہم بہت کم ان کے گھر جایا کرتے تھے یہاں تک کہ میری امی بھی ان کے گھر زیادہ جاتی نہیں تھی جبکہ ان کا گھر تو ہمارے محلے میں ہی تھا اور مجھے تو ویسے بھی بچپن سے ان کے گھر جانے سے ڈر لگتا تھا کیونکہ جو باتیں میں نے ان کے گھر کے بارے میں سنی تھی ان کے بعد تو میرا ان کے گھر جانے کا کبھی دل نہیں کیا تھا سب لوگ یہی کہتے تھے کہ پپو کے گھر میں جو ان کے سہن میں پیپل کا درخت ہے اس کے اوپر سایا ہے مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح سے یاد ہیں جس وقت میں صرف چھ سال بھی تھی اس وقت اچانک سے پورے محلے میں شور مچ گیا تھا اور سب لوگوں کا کہنا تھا کہ میری پپو کے شوہر کا انتقال ہو گیا سب لوگ جب بھاگ کر وہاں گئے تو ان کی لاش پیپل کے درخت کے ساتھ لڑکی ہوئی تھی اور ان کی موت اتنی بھیانک طریقے سے ہوئی تھی کہ آج تک محلے والے ان کی موت کو سوچ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں سب ہی لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کی موت کوئی عام بات نہیں تھی سب کا کہنا تھا کہ ان کے گھر میں جو آسیب ہے اسی نے اس کی جان لی ہے سب ہی لوگ اس وجہ سے ان کے گھر کی طرف جانے سے خوفزدہ ہوتے تھے پپو اور ان کی بیٹی گھر سے کم ہی باہر نکلتی تھی اور کسی کے گھر بھی ان کا زیادہ آنا جانا نہیں تھا وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی جبکہ آس پاس کے لوگوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ رات کے وقت ان کے گھر میں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں یہی وجہ تھی کہ میں اور میری بہن کبھی بھی ان کے گھر نہیں گئی تھی بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ اممہ کے ساتھ جانا ہو جاتا تھا لیکن اببہ نے ہمیں کبھی بھی اکیلے ان کے گھر جانے نہیں دیا تھا اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی یہ تو میں نہیں جانتی تھی لیکن بظاہر جو وجہ لگتی تھی وہ یہی تھی کہ ان کے گھر میں کوئی آسیب تھا اور اسی وجہ سے میرے اببہ ہم دونوں کو ان کے گھر جانے کی زیادہ اجازت نہیں دیتے تھے اور اب جبکہ سبھی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم دونوں بہنوں کو میری پوپو کے ساتھ ان کے گھر میں رہنا ہوگا پہلے تو میری پوپو یہ بات سنکر گھبرا گئی تھی لیکن بعد میں انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھنے کی عامی بھر لی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج تک انہوں نے کبھی بھی محلے میں کسی بھی عورت کو اپنے گھر گھسنے نہیں دیا تھا جو کوئی بھی ان کے گھر جاتا تو وہ دروازے سے ہی اسے واپس بھیج دیتی اب ان کے شوہر کی موقع یہ خبر پورے محلے میں پھیلی تھی اس کے بعد تو کوئی ڈر کے مارا ان کے گھر کی طرف مو بھی نہیں کرتا تھا جب یہ بات میں نہیں سنی تھی تو میں فوراں سے انکار کر دیا میں نے خالہ سے یہ کہا تھا کہ وہ ہم دونوں کو اپنے ساتھ لے جائیں لیکن وہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی کیونکہ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی جبکہ ہم لوگ اس شہر میں رہتے تھے ہم لوگوں کی پڑھائی چل رہی تھی ایسے میں ہم لوگ سب خود چھوڑ چھار کر کہیں اور نہیں جا سکتے تھے اور ویسے بھی خالہ کا کہنا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہے جو وہ ہمیں ابھی اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے انہوں نے مجھے سمجھایا تھا یہ کہا تھا کہ صرف دو سال میں انتظار کر لو اس کے بعد وہ خود ہمیں اپنے گھر لے جائیں گی اور ہمیشہ کیلئے نہیں کر جائیں گی اب جبکہ سبھی لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا ایسے میں ہم لوگ ان کی بات سے کیسے انکار کر سکتے تھے میری پپو نے ہمیں اپنا سامان باندھنے کو کہا ہم کا کہنا تھا کہ ضرورت کا سامان ہم لوگ لے لیں کیونکہ وہ بار بار اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے ہم لوگوں نے اپنی ضرورت کا سامان اکھٹا کیا تھا اور پپو کے ساتھ ان کے گھر آ گئی پپو نے ایک کمرہ ہم دونوں بہنوں کو دے دیا اور ساتھی ساتھ ان میں بہت ساری باتیں ہمیں سمجھائی جن میں سے کچھ باتیں تو مجھے سمجھ آ گئی تھی لیکن کچھ باتوں نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا پپو کا کہنا تھا کہ اس گھر میں ہم لوگوں کو ان کے مطابق رہنا ہوگا کسی سے زیادہ باہر میل جول نہیں رکھنا اور اپنے کام سے کام رکھنا ہے اپنی کسی سہیلی کو گھر میں گھستیں نہیں دینا اور نہ ہی کسی سہیلی سے ملنے کے لیے اس کے گھر جانا ہے اور جیسے ہی رات کے نو بجیں گے تو اپنے کمرے سے ہم لوگوں کو باہر نہیں نکلنا پہلے ہی کھانا پینا کھا کر اور اپنی ضرورت کی چیزیں اپنے کمرے میں لے جانی ہیں کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لینا اور اس کے بعد سب سے پہلے کمرے کا دروازہ نہیں کھولنا نہ ہی باہر نکلنا اور اگر ہم لوگوں نے ساری باتوں میں سے ان کی ایک بات بھی نہ مانیں گے تو وہ ہمیں واپس ہمارے گھر چھوڑ دیں گی وہ جس طرح سے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی سن کر مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے ان کی اندر کوئی بھی جذبہ موجود نہیں ہے جیسا کہ ہم بہنوں نے اپنے والدین کو کھویا تھا ایسے میں انہیں چاہیے تھا کہ وہ ہم سے محبت سے اور ہمدردی سے پیش آتی لیکن ان کے رویے میں ایک عجیب سی چیز تھی جیسے وہ کسی بھی احساس سے اور کسی بھی جذبے سے خالی ہیں ان کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے ہم ان سے باتیں کرتے ہوئے بھی مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق موجود ہے ان کے چہرے پر نہ ہسی ہوتی تھی اور نہ ہی دکھ ہوتا تھا نہ ہی کسی قسم کی کوئی ہمدردی جبکہ میری آپی کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر کے انتقال کے بعد ان میں پورے گھر کو سنبھال آئے وہ اس قسم کی ہو گئی ہیں وہ سختی کرتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ دونوں اکیلی عورتیں ہیں اس گھر میں ہی رہتی ہیں اسی لئے گھر میں کسی کو زیادہ آنے جانے کی اجازت نہیں دیتی اور پپو نے بہت مشکل حالات کا سامنا کیا اسی لئے وہ اس قسم کی ہو گئی ہیں اور ہمیں بھی وہ اسی لئے سب کچھ کہہ رہے ہیں تاکہ ابھی ہمیں ان ساری چیزوں کی عادت ہو جائے اور آگے مستقبل میں ہمارے لئے زیادہ مشکل نہ ہو میری پپو زیادہ تر سفید لباس پہن کر رکھتی تھی میں نے کبھی بھی انہیں کسی اور لباس پہ نہیں دیکھا اور ان کے ہاتھ میں ہر وقت ایک تصویر موجود ہوتی تھی جس پر نہ جانے وہ کیا پڑھتی رہتی تھی کبھی کبھی تو پپو کو دیکھ کر مجھے ان سے بھی خوف محسوس ہوتا تھا ان کا بات کرنے کا انداز ایسا لگتا تھا دیسے اس گھر میں رہتے رہتے ان کے اندر بھی جنات آ گئے ہیں جب بھی وہ اس قسم کی ہو گئی ہیں میں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی لیکن اس گھر میں رہنا ہماری مجبوری تھی اس کے لئے وہ اور کوئی راستہ نہیں تھا میری آپی نے مجھے سمجھایا تھا کہ مجھے ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ میرے ساتھ میں اور جیسا پپو نے ہمیں کہا تھا ویسے ہی کیا اور ویسے ہی کرتی تھی پپو کا کہنا تھا کہ مغرب کے بعد ہم سہن میں نہ نکلیں جیسے ہی نوہ بچ جائیں تو اپنے کمرے سے باہر نہ نکلیں ہم دونوں بہنے ویسے ہی کیا کرتی تھی جیسے ہی ہم لوگ اپنے کمرے میں بیٹھ کر دروازہ بند کرتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے پورے گھر میں کوئی چل رہا ہے اکثر رات کو نین سے میں جاگ جاتی اور مجھے باہر سے بہتی عجیب اور خوفناک قسم کی آوازیں سنائی دیتی ایسے لگتا کوئی بہت برے ترے قرصے تڑپ رہا ہے کوئی چیخ رہا ہے کوئی کسی کو مدد کے لیے بولا رہا ہے اور کبھی اس سے بھی زیادہ بیانک آوازیں سننے کو ملتی تھی اور پھر بات وہیں آ کر ختم ہو جاتی تھی کہ اس گھر میں آسیب ہے اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوتا ہے کچھ دنوں میں ہم لوگوں نے اپنے سارے کام ویسے ہی کرنے شروع کر دیئے پھر اپنے سکول جانا شروع ہو گئی تھی جبکہ میری آبا کا کالج جانا شروع ہو گیا تھا میری آبا کا کالج ختم ہونے میں تھوڑا ہی وقت تھا ان کا کہنا تھا کہ جیسے ان کو کالج ختم ہوگا تو اس کے بعد وہ کسی سکول میں پڑھانے لگیں گی تاکہ ہمارے اوپر کے اخراجات پورے ہو سکیں پیسے تو پپو نے ہمارا گھر کرائے پر چڑھا دیا تھا وہاں سے ملنے والے پیسے سے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے کانے پینے کے اخراجات پورے ہوتے ہیں اور جب دوسرے اخراجات تھے ان کے لئے آپی کا کہنا تھا کہ کالج کی پڑھائی مکمل کر کے وہ کسی سکول میں پڑھانے لگیں گی ہم دونوں بہنیں اس سب کی گھر سے نکلتی تھی تو دوپہر میں ہی گھر واپس آتی تھی جبکہ پپو کی بیٹی نادیا وہ سارے دن گھر میں ہی موجود رہتی تھی وہ لڑکی سارا وقت اپنے کمرے میں گھسی رہتی اور شام کے وقت کمرے سے باہر نکلتی حیرت مجھے اس پر بات پر ہوتی تھی کہ پپو ہم دونوں بہنوں کو تو مغرب کے بعد ذہن میں جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی جبکہ ان کا اپنی بیٹی کو شام کو اپنے کمرے سے باہر نکلتی تھی اور گھر کے ذہن میں ٹہلتی رہتی تھی میں روزانہ ہی گھر کے اندر پنی کھڑکی سو سے دیکھتی تھی اس کے ہاتھ میں کوئی چیز موجود ہوتی تھی اور اسے ہاتھ میں پکڑے وہ گھر کے سہن میں چکر کارتی رہتی اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رات دیر تک وہ گھر کے سہن میں موجود رہتی وہ پو زبردستی اسے کھینچ کر ہی اس کے کمرے میں بھیج دیتی تھی اور نہ تو کسی سے زیادہ بات کرتی تھی اور نہ ہی گھر کے کسی کام میں حصہ لیتی سارا دن اس کے کمرے کا دروازہ بند رہتا مجھے حیرت ہوتی تھی کہ آخر وہ لڑکی پورا دن اپنے کمرے میں کیا کرتی ہے ایک دن اسی طرح شام کے وقت جیسے ہی مغرب ہوئی ہم دونوں بہنیں پھوپو کے کہنے کے مطابق گھر کے اندر آ گئی تھی اور ہم نے سہن والا دروازہ بند کر دیا جیسے ہم لوگ اپنے کمرے میں جانے لگے تو نادیہ کے کمرے سے چیخنے اور پکارنے کے آوازیں آنے لگیں پھوپو جو اپنے کمرے میں تھی باگ کر اس کے کمرے میں گئی جبکہ ہم ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے تو انہیں ہاتھ کے اشارے سے ہمیں وہیں روک دیا اور ہمیں اپنے کمرے میں جانے کا کہا سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ لڑکی ویسے تو ہماری کزن تھی اور بچپن ہی سے میں اسے جانتی بھی تھی بچپن میں تو وہ ایسی بلکل بھی نہیں تھی لیکن جب سے اس کے اببہ کا انتقال ہوا تھا تب سے وہ ایسی ہو گئی تھی پپو کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے اببہ کی موت کا کچھ زیادہ ہی اثر لے لی آئے اسی لئے وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھتی ہے مگر مجھے اس کے پیچھے کوئی اور ہی وجہ لگتی تھی اب تو مجھے اس گھر میں رہنے سے ڈر لگنے لگا تھا کیونکہ جیسے ہی رات ہوتی تھی تو باہر ایک عجیب سی روشنی دکھائی گئی تھی وہ درخت جس کے ساتھ پپا کی لاش لٹکی ہوئی ملی تھی آج بھی اس گھر کے سین میں موجود تھا اور رات ہوتی اس کے پاس سے لال رنگ کی عجیب سی روشنی نکلتی تھی اس کے آس پاس ایک بار لگائی ہوئی تھی تاکہ کوئی بھی اس درخت کے قریب نہ جا سکے وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا پر پھر میری خالہ ایک دن ہم سے ملنے کے لیے پھپو کے گھر آئی ان کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی بات کو لے کر بہت خوش تھی لیکن ان کی خوشی کی وجہ میں ابھی تک معلوم نہیں کر سکی تھی وہ ہمارے لیے بہت سارے تحفے تحائف لے کر آئی تھی اور اس دن انہوں نے ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کر میں خوش ہو گئی ان کا کہنا تھا بہت مجھے اور میری آپی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر اپنے ساتھ لے جائیں گے اور تو ویسے بھی اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی کیونکہ جب سے ہم لوگ اس گھر میں آئے تھے مجھے جیب سے محسوس ہو رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ ہم لوگوں کے علاوہ بھی اس گھر میں کوئی ہر وقت ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے اور ویسے بھی کیونکہ یہ گھر آسیب دادا تھا تو مجھے اس گھر سے خوف محسوس ہوتا تھا میں جلدے جلد خالہ کے ساتھ ان کے گھر جانا چاہتی تھی اور پھر میری خالہ پپو سے کوئی ضروری بات کرنے کے لیے کمرے میں ان کے ساتھ چلی گئی پھر آ کر انہوں نے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے ساتھ کیلئے میری بین کا رشتہ مانگ لیا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ رشتہ میری امی کے زندہ ہونے پر ہی تیہ ہوا تھا ان کے خواہش پر ہی رشتہ تیہ ہوا تھا لیکن میری امی کی خواہش یہ تھی کہ جب تک ہم لوگوں کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی اس رشتے کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے اور اب جبکہ میری آپی کی پڑھائی مکمل ہونے والی تھی تو اسی لئے خالہ نے پپو سے بات کی تھی ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی میری آپی کے امتحانات ہو جائیں گے تو وہ ہم دونوں بہنوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے پپو خاموش ہو گئی اور پھر انہوں نے یہی کہا کہ جیسے انہیں مناسب رکھتا ہے وہ کر سکتی ہیں رسم کے طور پر ایک انگوٹی میری خالہ آپی کی انگلی میں پہنا گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی ان کے امتحان خاتم ہو جائیں گے تو وہ کوئی مناسب سی تاریخ لکھ کر شادی کریں گی اور ہم دونوں بہنوں کو ہی اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں گی یہ بہت سنکر میں بہت خوش ہوئی تھی ایک تو اس بات کی خوشی تھی کہ ہم لوگ خالہ کے گھر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے دوسرا اس بات کی خوشی تھی کہ میری بہن کی شادی ہونے لگی تھی ساتھ بھائی کو میں بچپن سے جانتی تھی وہ ہمیشہ ہی ہم دونوں کا بہت خیال رکھتے تھے اور دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت تھے میں جانتی تھی کہ آپ ہی ان کے ساتھ بہت خوش رہیں گی خالہ ہمارے ساتھ ملی تھی ہمارے لئے توفے تہائف لائیں تھی بات پکی کر کے آپ ہی کوئنگوٹھی پہنا کر واپس چلی گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ اب جب کہ ہم لوگوں کی امتحانات ختم ہو جائیں گے تب ہی وہ مٹھائی لے کر ہمارے گھر آئیں گے خالہ کو گئے ہوئے دوسرا دن تھا اور ہماری امتحانات شروع ہو گئے تھے میرے سکول کا آخری سال تھا جبکہ میری آپی کے کالج کا آخری سال تھا ہم دونوں کے امتحانات چل رہے تھے اسی لئے ہم دونوں ہی اپنے کمرے میں بیٹھ کر دیر رات تک پڑھائی کرتی تھی میری آپی تو اپنی پڑھائی مکمل کر کے سو گئی تھی جبکہ میرا کچھ کام باقی تھا اسی لئے میں جاگ رہی تھی اچانک سے یہ بجلی چلی گئی کمرے میں ادھر ادھر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا ہمارے کمرے میں کھڑکی تھی جو کہ بند تھی اسے کبھی بھی کھولا نہیں گیا تھا اور اس کے آگے ایک بھاری سا پردہ دن میں بھی ہوتا اس پردے کو ہٹانے کی اجازت تھی لیکن رات کو پوپو کا کہنا تھا کہ سونے سے پہلے ہم لوگ اس پردے کو کھڑکی کے آگے ڈال لیا کریں اور رات کے کسی بھی پہر اس پردے کو کھڑکی سے نہ ہٹائیں لیکن اس رات جیسے ہی پورے کمرے میں اندھیرہ چا گیا کچھ دکھائی نہیں دیا تو میں نے بے دھیانی میں جیسے ہی وہ پردہ ہٹایا تو ایک بہت ہی عجیب اور خوفناک سا منظر میرے سامنے تھا میں نے دیکھا کہ میری پوپوز زرخت کی قریب نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور بہار اتنی تیز آندھی چل رہی تھی کہ ساری چیزیں خوربہ خود ادھر سے ادھر ہو رہی تھی جبکہ چاند کی روشنی سیدھی کمرے میں آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس پورے سہن کو بھی روشن کیا ہوا تھا جس سے سہن میں ہونے والی ہر حرکت اچھے طریقے سے دکھائی دے رہی تھی اچانک یہ پوپو نے اس درخت کے پاس سے زمین کھوڑنی شروع کر دی میں کچھ دیر تک تو اس عمل کو دیکھتی رہی اور پھر اجانک سے مجھے خوف محسوس ہونے لگا مجھے لگا کہ ابھی خوفوں کی نظر میرے اوپر جائے گی تو وہ ہم دونوں کو گھر سے باہر نکال دیں گی میں نے فوراں سے پردے برابر کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی لیکن یہ بات میرے دماغ میں کہیں بیٹھ گئی تھی میں نے صبح ہوتے ہی اپنی بہن کو اس بارے میں بتایا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی کام سے وہاں پر موجود ہوں گی پھر یہاں بھی ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں دی ان کا کہنا تھا کہ اب ہم لوگوں کے اس گھر میں تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں ایسے میں میں کوئی بھی ایسی ویسی بات نہ کروں جس کو لے کر پپو نے ہم سے ناراضی اختیار کی ہو انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا ہمیں بنا دی تھی ایسے میں مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سوچنا چاہیے اور اپنی پڑھائی پر ہی دھیان دینا چاہیے جس دن سے میری خالہ نے میری آپی کو منگنی کے انگوٹی پہنا کر گئی تھی اور یہ رشتہ پکا کر کے گئی تھی اور دن کے بعد سے روزانہ ہی رات کے بارہ بجے میری پپو ہم لوگوں کے کمرے کا دروازہ بجاتی اور دونوں کے لیے دودھ کا گلاس لے آتی اور یہی کہا کرتی تھی کہ ہم دونوں پڑھائی کرتے ہیں اس لیے وہ دینے کے لیے آتی ہیں جبکہ دونوں گلاس الگ الگ ترہ کے ہوتے تھے جو دودھ وہ میرے لیے لے کر آتی تھی وہ سفید رنگ کا ہوتا تھا اور جو میری بہن کے لیے لے کر آتی تھی وہ لال رنگ کا ہوتا تھا پپو کا کہنا تھا کہ یہ خاص طور پر وہ میری آپی کے لیے لائیں ہیں اسی لیے انہوں نے کوئی ایسی چیز ملائی تھی جس سے بہت جلدی ان کی صحت اچھی ہو جائے گی میری آپی کیونکہ دکھنے میں بہت کمزور سی تھی پپو کا کہنا تھا کہ شادی کے وقت تک وہ بلکل صحت مند ہو جائیں گے اور انہیں یہ دودھ روزانہ پینا ہوگا ہم نے خاموشی سے اپنا گلاس اٹھاتے تھے اور پی لیتے میری آپی جیسے ہی وہ دودھ پیتی جاتی تھی انہیں نیند آنے لگتی تھی اور وہ سارے کام چھوڑ چار کر سونے کے لیے لیٹ جاتی تھی آج سے پہلے تو انہوں نے کبھی ایسا نہ کیا تھا وہ اپنے پڑھائی ادھوری چھوڑ کر کبھی نہ سوتی تھی میں بھی انہیں کسی بات پر مجبور نہ کرتی لیکن نیند میں مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میری آپی کسی سے بات کرتی ہیں بہت بار میں نے سننے کی بھی کوشش کی لیکن مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہ آئی اور جیسے ہی میں سب اٹھتی تو میری آپی کے کمرے میں موجود نہ ہوتی وہ گھر کے سین میں موجود ہوتی جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اور شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے بہت ساری تبدیلیاں آنے لگی تھی میری آپی مجھ سے ٹھیک طرح سے بات نہ کرتی زیادہ تر وقت میری فپو کے کمرے میں ان کے پاس گزارتی اور پوچھنے پر یہی کہتی ہیں کہ تھوڑے دنوں میں ہم لوگوں نے چلے جانا ہے اسی لئے وہ فپو کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہیں ان کے ہاتھ میں میں نے ایک لال رنگ کا دھاگہ دیکھا تو کہنے لگی فپو نے ان کے ہاتھ میں پہنایا ہے دن اسی طرح سے گزر رہے تھے اور پھر ہمارے امتحانات ختم ہو گئے میری خالہ بقاعدہ طور پر شادی کی تاریخ تیہ کر کے چلی گئی تھی اس دن کے بعد سے کچھ ٹھیک نہیں تھا مجھے جیسے رات ہوتی تو ہمارے گھر میں چیزیں خود بہ خود نیچے گرنے لگتی میری آپی اچانک نین سے اٹھ کر بیٹھ جاتی جبکہ فپو کا کہنا تھا کیونکہ جب لڑکی کی شادی کی تاریخ تیہ ہو جاتی ہے نا تو ایسی چیزیں اسے پریشان کرتی ہیں ہو سکتا ہے میری آپی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو لیکن مجھے ایسا نہیں رکھتا تھا آج سے پہلے بھی تو میں نے اپنے خاندان میں بہت ساری شادیاں دیکھی تھی لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا جیسا اس گھر میں ہمارے ساتھ ہو رہا تھا میری آپی اچانک ہی چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگتی تھی اور ایک دن تو انہوں نے مجھ سے ایسی زبان میں بات کی کہ وہ زبان میں نے آج تک سنی ہی نہیں تھی ایسے رکھتا تھا جیسے وہ مجھ سے بات نہیں کرتی ان کی جگہ کوئی اور مجھ سے بات کرتا ہے ایک رات اسی طرح سے ہم لوگ سو رہے تھے کہ ایسانک سے مجھے احساس ہوا کہ کمرے کا دروازہ کسی نے کھولا ہے ہم لوگ کمرے کا دروازہ بند کر کے سوتی تھی جب میں اٹھی تو کمرے کا دروازہ کھولا ہوا تھا اور میری آپی بستر میں موجود نہیں تھی میں جلدی سے بستر سے اٹھی اور فوراں باہر کی طرف بھاگی جب میں نے دیکھا تو میری آپی اسی درخت کے پاس نیچے بیٹھی ہوئی تھی جہاں پر میری پوپو جایا کرتی تھی اور وہ عجیب قسم سے اپنے بال اور اپنا چہرہ نوچ رہی تھی میں بھاگ کر ان تک گئی لیکن انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے دھکا دے دیا اور میں دور جا کے رہی میں پھر سے فوراں بھاگ کر پوپو کے کمرے میں گئی تھی اور میری پوپو میرے ساتھ آئی انہوں نے میری آپی کے اوپر کوئی دم کیا اور پھر اس کے بعد میری آپی بے ہوش ہو گئی ہم لوگوں نے اسے اٹھا کر کمرے میں ڈالا اور پوپو کا کہنا تھا کہ اب جب تک ان کی شادی نہیں ہو جائے وہ اس کمرے سے باہر نہیں نکلیں گی یہ سب کچھ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے صرف اپنی بہن کی فکر تھی خالہ کو ہم لوگوں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا پوپو کا کہنا تھا کہ جب شادی ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا روزانہ رات کو میری بہن کو وہ اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جاتی اور جانے اس کے اوپر کیا کچھ پڑھ کر دم کرتی رہتی تھی کہ وہ اسے بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور جبکہ میں اپنے کمرے میں اکیلی موجود ہوتی تھی خافتہ مجھے بہت محسوس ہوتا تھا لیکن اپنی بہن کی خوشی کے لیے اور اس کے زندگی کے لیے چپ رہتی یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی شادی کا دن قریب آ گیا میری پپو نے یہاں پر کسی کو بھی شادی میں دعوت پر نہیں بلائے تھا اور پھر شادی سے ایک رات پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بہن کے ساتھ کیا ہوا وہ باگ کیوں ہی میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے نین سے جگہ دیا اس نے کہنا تھا کہ جو ابھی اس نے ایک بھیانت سے چہرہ باہر دیکھا ہے اور جو کچھ اس نے ابھی باہر دیکھا ہے وہ نہ قابل بیان تھا مجھے اپنے ساتھ باہر لے کر جانا چاہتی تھی لیکن میں جانتی تھی کہ ضرور باہر کچھ نہ کچھ اس نے ایسا دیکھا تھا جو دیکھنے لائق نہیں تھا میں نے اسے وہیں پر اپنے پاس بٹھا لیا اور آتل کرسی پڑھنے لگی اور اسے یہی کہا کہ اسے اس کمرے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن میں نے اس کی بات نہ سنی یہی کہا کہ وہ خاموش ہو جائے ساری باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دے وہ دن اسی طرح سے گزر گیا اور پھر اگلے دن بارات کا دن تھا میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اپنی بہن کو کسی اچھے پولر سے تیار کرواؤں میں چاہتی تھی کہ آج کے دن وہ خوبصورت لگے اور اس سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے میری پپو کا کہنا تھا کہ انہوں نے دم کیا ہے اور اب ساری چیزیں میری بہن کا پیچھا چھوڑ دیں گے میری بہن بھی پہلے کی طرح ٹھیک ہو گئی تھی اور پہلے کی طرح اچھے طریقے سے مجھ سے بات کرنے رکھی تھی اسی لیے قریبی پولر میں میری پپو نے بات کی دیں ان کا کہنا تھا کہ رات کا وہ میری آپی کو وہاں بھیج دیں گے اور بارات سے پہلے وہ واپس آ جائے گے پپو سے پولر چھوڑ آئی تھی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پولر والی سے کہا ہے کہ اسے گھر چھوڑ جائیں گے پولر ہمارے محلے میں ہی تھا اسی لیے مجھے فکر نہیں تھی مہمان بھی آنا شروع ہو گئے تھے اور ہم سارے لوگ یہاں پر موجود تھے کافی دل انتظار کرنے کے بعد میری بہن گھر واپس نہیں آئی جب میں نے پولر جا کر پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک گھنٹہ پہلے ہی یہاں سے چلی گئی ہے ہم لوگوں نے میری بہن کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ ہم لوگوں کو کہیں نہ ملی زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی اور گھر سے بھاگ گئی میری پپو کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس نے ایک دو مرتبہ ان سے کہا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ یہ رشتہ اس کے لئے سب سے بہترین تھا ایسے ہم اس سے اور مجھے ایک مضبوط سہارہ مل جاتا ساتھ ہی ساتھ پپو کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری بہن اور اس رشتے سے خوش نہیں تھی اسی لئے تو جب سے تاریخ تائے ہوئی تھی اس کا رویہ عجیب سا ہو گیا تھا سبھی لوگوں نے اس بات پر یقین بھی کر لیا تھا لیکن میں یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں تھی میری خالہ بھی اس بات پر آزی نہیں ہوئی تھی ہم لوگوں نے اپنے طور پر اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں تھا جب میری بپو کا کہنا تھا کہ اب اس طرح سے بارات کا واپس جانا ٹھیک نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں میری بہن نے جو بھی کیا ہے ان سب کو وہ ٹھیک تو نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی بدل سکتی تھی لیکن وہ یہ ضرور کہہ سکتی ہیں کہ سب روم کی عزت اٹھنے کے لئے اپنی بیٹی کا رشتہ میری خالہ کے بیٹے کو دینے کے لئے تیار ہیں خالہ چپ چاپ ہو گئی تھی جبکہ ساتھ بھائی نے صاف انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کی شادی میری آپی سے نہیں ہوئی تو وہ کسی اور سے کبھی شادی ہی نہیں کریں گے لیکن خالہ نے مجبور کیا اور پھر وہ اس بات پر راسی ہو گئے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ کپو کی بیٹی سے شادی نہیں کریں گے اگر انہوں نے کسی اور سے ہی شادی کرنی ہے تو وہ مجھ سے کرنے کے لئے تیار ہیں یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی میں کیسے اس شخص سے شادی کر سکتی تھی جس کے ساتھ میری بہن کا رشتہ تیہ ہوا تھا لیکن فیلحال سب کو یہی ٹھیک لگ رہا تھا اور مجھے بھی ہاں کرنی ہی تھی اگر میں انکار کر دیتی تو جو لوگ میری بہن کی گمشگی کی وجہ سے میرے امہ ابا کی تربیت پر انگلی اٹھا رہے تھے میرے انکار کرنے پر بھی ہزار انگلیاں اور اٹھاتے اس لئے میں خاموش رہی اور میں نے نکاح کیلئے ہاں کر دی میری خالہ کے بیٹے کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا اور میں رخصت ہو کر دوسرے شہر آ گئی لیکن مجھے یقین تھا کہ میری بہن کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا تھا جو کہ ٹھیک نہیں تھا اور اب مجھے اس راز کو جاننا تھا خالہ کے گھر آ کر میں نے پوپو کے گھر میں ہونے والی سارے واقعات سنے آگاہ کیا اور ان سے یہی کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبر تھی اور ہمیں کیسے بھی کر کے اس وجہ کو جاننا تھا اس کے بعد ہی ہم لوگ کچھ کر سکتے تھے میری خالہ نے میری بہت سنی تھی اور پھر اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ ایک پیر صاحب کے پاس لے کر گئی ہم لوگوں نے ساری بات انہیں بتائی تھی کہ کس طرح سے جیسے ہی میری بہن کا رشتہ تیہ ہوا تو اس کے بعد سے تقریباً روزانہ میری پوپو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کچھ کرتی اور ہمارے کمرے میں دودھ کا گلاس بھیجا کرتی تھی اور جن میں میری بہن کے دودھ کے گلاس کا رنگ الگ ہوتا تھا یعنی لال ہوتا تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ سے اپنے کمرے میں بھی لے جاتی تھی اور وہاں پر بھی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پڑھ کر دم کرتی تھی جب ساری باتیں ہم لوگوں نے پیر صاحب کو بتائیں تو اس نے ایسی خطرناک بات ہمیں بتائی تھی جس سے سن کر ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئے ان کا کہنا تھا کہ جس گھر میں ہم دونوں بینے رہتی تھی اس گھر میں کالا جادو کیا گیا اور جس درخت کا میں نام لے رہی تھی اس درخت پر بھی کالا جادو کیا گیا تھا میری بپو یہ عمل کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک ایسی بات بتائی تھی جو آج تک کوئی نہیں جان پایا تھا ان کا کہنا تھا کہ ان کے جادو کی وجہ سے ایک شخص کی موت بھی اس گھر میں ہو چکی ہے جبکہ اس گھر میں تو ان کے شوہر کے علاوہ کسی اور کی موت نہیں ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جادو کے ذریعے سے انہوں نے میری بہن کے پیچھے آب نوس نامی ایک جنزادے کو لگایا تھا اور جیسے ہی رات کو میری بہن پالر سے باہر نکلی تھی تو جنزاد اسے دیکھتا رہ گیا اور وہ اس پر آشک ہو گیا اور سی رات اسے وہ اپنے ساتھ لے گیا اور اب میری بہن اس جنزاد کے ساتھ تھی پیر صاحب کا کہنا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں جب جان کی چودہ تاریخ ہوگی تو وہ جنزادہ میری بہن کو ہمیشہ کے لئے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائے گا اگر تو مجھے اپنی بہن کو واپس بلوانا ہے تو چودہ تاریخ سے پہلے پہلے مجھے کچھ کرنا ہوگا کیونکہ اگر ایک بار وہ اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی بھی اسے وہاں سے واپس نہیں لا سکتا لیکن میری بہن کو واپس لانے سے پہلے یہ جاننا ضروری تھا کہ آخر میری پپو یہ کالہ علم کیوں کرتی تھی انہوں نے تو کسی جان نہیں لی کسی کی کسی مقصد کے لیے ایک شاید کر رہی تھی یہ سب کو جاننا بہت ضروری تھا پیر صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے اس سے درخت کے نیچے سے جادو کی وہ ساری چیزیں نکالنی ہوں گی اس کے بعد ہی آگے کچھ ہوگا اور اس سارے کام کو کرنے کے لیے میرے پاس صرف چار دن تھے چار دن کے اندر اندر مجھے سب کچھ کرنا تھا اور اس کے بعد اگر میں اس میں ناکام رہتی تو میں اپنی بہن کو ہمیشہ کے لیے کو دیتی لیکن میں ایسا کچھ ہونے دینا نہیں چاہتی تھی میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر حال میں اپنی بہن کو واپس لاؤں گی کالا نے مجھے روکنے کے بعد کوشش کی تھی ان کا کہنا تھا کہ وہ میرے ساتھ جائیں گی لیکن پیر صاحب نے ان سے یہی کہا تھا کہ یہ سب کچھ مجھے اکیرے کرنا ہوگا میں اپنی پپو کے گھر باپس آگئی تھی ان سے یہی کہا تھا کہ میں کچھ دن ان کے پاس رہنے کے لیے آئی ہوں اور اب مجھے ان کی ساری باتیں سمجھ میں آنے لگی تھی وہ کیوں ہم لوگوں کو گھر سے گھومنے سے منع کرتی تھی کیونکہ وہ اس گھر میں کالا علم کرتی تھی اور اس کا اثر ان کے اپنی بیٹی کے اوپر ہوتا تھا اسی لیے وہ ایسی تھی نہ کسی سے بات کرتی تھی نہ کسی سے ملتی جلتی تھی وہاں پر رہتے ہوئے بھی میں نے اپنی پپو کی ہر بات پر نظر سانی کی ہے اور بہت جلدی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ واقعی میں کوئی عمل کرتی تھی جب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا میں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی کہ انہوں نے جو کچھ بھی میری بہن کے ساتھ کیا تھا وہ مجھے معلوم ہو گیا ہے انہوں نے اپنے جادو کی ذریعے سے اس کے پیچھے ایک جن ذات کو لگا دیا تھا تو میری پپو عجیب سی ہسی ہسنے لگ ان کا کہنا تھا کہ میں ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکی ہے اور ان کا عمل اتنا سخت ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا اسے توڑ نہیں سکتا اب میری بہن کبھی بھی اس جن ذات کی قید سے آزاد نہیں ہو پائے گی لیکن میں جاننا چاہتی تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا میری پپو کا کہنا تھا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ میری امہ کی اببہ کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی تھی اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ وہ میرے مامو کو پسند کرتی تھی لیکن میرے مامو نے ان سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور کسی اور سے شادی کر لی وہ اس کے لئے پاگل تھی اور اسی پاگلپن کی وجہ سے سب انہیں بے حیاء کہتے تھے جبکہ میری امی نے بھی اپنے بھائی کا ساتھ دیا اور اس کی شادی کہیں اور کروا دی اور پھر میری پپو کی شادی میرے اببہ نے زبردستی اپنی مرضی سے ایک جگہ کر دی میری پپو اس شادی سے خوش نہیں تھی ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کی شادی میرے مامو سے نہیں ہو سکتی تو وہ کسی اور سے بھی شادی نہیں کریں گی اگر ایسا نہ ہوا کسی نے ان کی بات نہ سنی شادی ہو گئی مگر وہ اس شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی لیکن ایسے بغیر کسی وجہ کہ وہ انہیں چھوڑ کر اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی اسی انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا تو انہوں نے کالے علم پر عبور حاصل کر لیا تھا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ سب نے ان کے ساتھ غلط کیا اور وہ سب سے بدلہ لینا چاہتی تھی اور اسی جادو کے ذریعے سے انہوں نے سب سے پہلے اپنے شوار کی جان لی تھی کیونکہ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا اور آج تک کوئی بھی یہ راست جان نہیں پایا تھا سب لوگ یہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس گھر میں آسیب ہے وہ اس قسم کے عمل کرتی تھی اسی لئے اپنے گھر میں کسی کو آنے نہیں دیتی تھی اس کام سے ان کا گھر چلتا تھا اور وہ لوگوں کا ہر ناجہ اس کام بھی کرتی تھی جہاں تک بات میری بہن کی ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی میری خالق کے بیٹے کو پسند کرتی ہے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا اور کچھ میری ماں سے اور میرے ماں سے بدلہ لینے کے لئے انہوں نے ایسا کیا ان کا کہنا تھا کہ انہیں تو ان کی محبت نہیں ملی تھی لیکن وہ اپنی بیٹی کے حصے کی خوشیاں کسی اور کو چھیننے نہیں دے سکتی تھی ہماری ماں نے ان سے ان کی خوشیاں چھین لی تھی اور میری بہن ان کی بیٹی کی خوشیاں چھیننے جا رہی تھی اسی لئے جب سے میری بہن کی شادی کی تاریخ طے ہوئی تھی تب ہی سے انہوں نے میری بہن کے اوپر ایک سخت عمل کرنا شروع کیا تھا اور اس کے ذریعے سے ایک جن ذات کو اس کے پیچھے لگا دیا تھا تاکہ ہم شادی کے دن وہ گھر واپس نہ آئیں اور اس کے بدلے میں وہ اپنی بیٹی کی شادی میری خالہ کے بیٹے سے کروا دے لیکن ایسا ہو نہیں پایا ہوتا وہی ہے جو قسمت کو منظور ہوتا ہے مگر پپو کا کہنا تھا کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگرا ابھی بھی وہ ایک ایسا عمل کر دیں گی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ان کی بیٹی سے شادی کر لے گا ان کی باتیں سن کر میں حیران تھی پھر یہی سوچ رہی تھی کہ کوئی اپنے خونی رشتوں کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے انہوں نے کتنے سالوں سے اس بدلے کی آگ کو اپنے اندر جلا رکھا تھا اور کسی کو اس بات کا علم تک نہیں ہوا میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ انہیں جو بھی کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن دیکھنا ہوگا وہی جو قسمت کو منظور ہوگا میں اپنے کمرے میں رک گئی تھی اب مجھے رات ہونے کا انتظار تھا تاکہ میں موقع پا کر اس درخت کے نیچے سے وہ چیزیں نکال سکو جس پر انہیں عمل کر کے میری بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا جیسے ہی رات ہوئی تو میں نے وہ ساری چیزیں نکال لی تھی جن میں خون آلود کپڑے جو میری بہن کے تھے اور اس کے ساتھ ہی ایک پتلا تھا جس کے اوپر میری بہن کا نام لکھا گیا تھا اس کے جسم میں سوئیاں جب ہوئی گئی تھی میں نے وہ ساری چیزیں وہاں سے نکال لی تھی اور ایک کپڑے میں ڈال کر وہاں سے نکال آئی تھی میں نے لاکر پیر صاحب کو ساری چیزیں دی تھی ان کا کہنا تھا کہ اب اس جادو کو ختم ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اب مجھے بس ایک آخری کام کرنا ہوگا مجھے ساری چیزیں کسی پرانی قبر کے پاس جا کر دفن کرنی ہوگے اور اسے قبرستان کے آخری کونے میں جا کر اپنی بہن کو آواز لگانی ہوگی میری بہن مجھے وہی پر ملے گی ساتھی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری بہن کے روپ میں اور بہت ساری چیزیں میرے سامنے آئیں گی جو مجھے اپنی طرف بلائیں گی اور مجھے نقصان پہنچانا چاہیں گی لیکن مجھے کسی کی طرف آگے نہیں بڑھنا جس لڑکی کے ہاتھ میں لال رنگ کا دھاکہ ہوگا وہی میری بہن ہوگی اور اسی کے بلانے پر میں اس کے قریب جاؤں گی کیونکہ اگر میں کسی غلط چیز کے بلانے پر اس کے قریب چلی گئی تو میں بھی اپنی جان سے جاؤں گی اور میری بہن کو بچانا بھی نممکن ہوگا یہ کام مجھے بہت احتیاط سے کرنا تھا اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا میں رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلی تھی پھر میں نے وہی کیا تھا جیسا پیر صاحب نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا میرے وہاں پر کھڑے کھڑے بہت ساری لڑکیاں میرے سامنے آئیں تھی جو میری بہن کے روپ میں تھی اور انہوں نے مجھے اپنے قریب بلائے وہ رو رہی تھی منت کر رہی تھی کہ میں ان کے پاس جاؤں لیکن میں ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں گئی تھی اور پھر اچانک تھی ایک لڑکی میرے سامنے آئی جس کے ہاتھ میں لال رنگ کا دھاگا تھا یقینا وہی میری بہن تھی میں فوراں اس کے پاس گئی تھی بسے میں نے گلے سے لگا لیا تھا وہ میری بہن ہی تھی بسے لے کر گھر واپس آگئی اور پھر اس نے مجھے اس رات کا واقعہ بتائی کہ اس کا کہنا تھا کہ جیسے ہی وہ پولر سے نکلی تھی تو اس اپنے پیچھے کوئی ساہیہ سے محسوس ہوا وہ ڈر کے مارے کامتی ہوئی ڈری سیمی اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی جب اچانک وہ بے ہوش ہو گئی اور ہوش میں آنے پر خود کو ایک لال کمرے میں بن پایا میں اپنی بہن کو لے کر گھر واپس آگئی جب پہ میری پوپو کا عمل ناکام ہو گیا اور اب وہ الٹا ان کی بیٹی پر اثر انداز ہوا تھا ان کی بیٹی جو پہلے ہی اپنے آپ میں گم رہتی تھی اب مکمل طور پر پاگل ہو گئی تھی اور میری پوپو کی سزا کے لیے یہی کافی تا کہ ان کی اقلاؤتی اولاد جس کی خوشی کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی وہ پاگل ہو گئی تھی میری بہن نے مجھے پورا واقع بتایا اس کا کہنا تھا کہ جو جنزادہ انہیں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا بے شک وہ میری پوپو نے اس کے پیچھے لگایا تھا لیکن وہ برا نہیں تھا پہلے اس کی نیت بری تھی وہ اسے پریشان کرنا چاہتا تھا نقصان پہنچانا چاہتا تھا لیکن جب اس نے میری بہن کو دلھن کے روپ میں دیکھا تو میری بہن اسے اچھی لگی تھی اسی وقت اسے میری بہن سے عشق ہو گیا اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی قیمت پر بھی میری بہن کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کا کہنا تھا کہ وہ میری بہن کا خیال رکھے گا اور اسے اپنی دنیا میں بھی لے کر نہیں جائے گا بلکہ اسی دنیا میں اس کے ساتھ رہے گا اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پیر صاحب کو کہنا تھا کہ وہ جنزاد میری بہن سے عشق کرتا ہے اور ایسے جنات کو کسی میں انسان سے دور کرنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ وہ میری بہن سے نکاح بھی کر چکا تھا اس لئے ہم لوگوں نے اسے اسی کے ساتھ رہنے دیا میری بہن اپنی زندگی میں بہت خوش ہے اور ملنے کے لئے ہمارے پاس آتی ہے اسی جنزاد سے اس کی شادی ہو گئی تھی اور آج وہ اپنی زندگی میں خوش ہے میں بھی اپنی خالہ کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی جبکہ جو کچھ بھی ہمارے ماضی میں ہوا تھا ہم لوگوں نے اسے ایک بھیانہ خواب سمجھ کر بھولا دیا تھا اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے